سلام اینے محترم اسلام علیکم آداب امید ہے آپ تو ٹھیک ٹھیک ہوں گے معذرت آپ کو بتایا بغیر آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن ضروری تھا کہ آج کچھ وقت دستیاب تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے کافی دن ہو گئے ہیں آپ سے ٹھیک سے بیٹھک نہیں ہوئے اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ جون جون مجھے وقت دستیاب ہو جہاں جہاں وقت دستیاب ہو وہاں وہاں آپ سے اس بیٹھک میں ملاقات کی جاتی رہی ہے بھی دوست آتے ہوں گے بیٹھیں گے کچھ دیر کے لیے گفتگو کریں گے خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج اہم بات ہونا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حالی ہے کچھ دنوں میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ان پر بیلاگ انداز سے ذرا صفاق انداز سے انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ معاملات آگے جا کے ہمارے کل پر بے انتہا اثر انداز ہوں گے اور آج ہم جو فیصلے کریں گے وہ فیصلے ہمارا کل تیہ کریں گے یعنی ہمارے آج کے فیصلے ہمارے مستقبل کے تائین میں کلیدی کردار ادا کریں گے اور یہ تیہ ہوگا کہ ہم کس سمت کو بڑھیں گے دیگر دوست جو ہی آن بیٹھتے ہیں تو پھر گفتگو کرتے ہیں ساتھی ساتھ میری درخواست ہوگی آپ تمام لوگوں سے کہ اس بیٹھک کو دیگر حباب تک پہنچا دیا کیجئے تاکہ ہماری بات پہنچے آپ جانتے ہیں کہ جو لوکل میڈیا ہے اس کی حالت کیا ہے اور خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں لوکل میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ جس انداز کے مسائل ہیں انہیں اس میں واضح انداز سے کسی موضوع پر گفتگو ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بیٹھک کو جس میں ہم آتے ہیں وقتاً فوقتاً بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اس کو اسی انداز سے ہم سمجھیں اور اس انداز سے ہم لوگوں تک پہنچائیں دوسری بات یہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بیٹھک میں بات کو آپ مثالوں سے واضح طور پر کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ تک پہنچے کوئی فلسفہ یا کوئی کوانٹم میکینکس یا راکٹ سائنس بیان کرنے کی بجائے آپ سے ایک عام پاکستانی کی انداز سے بات کی جائے اور سمجھا جائے کہ ان جو مشکل موضوعات ہمیں آس پاس دکھائی دے رہے ہیں یا جن پر گفتگو نہیں ہو پاتی ہے پاکستانی میڈیا پر ان کو کس انداز سے ہم دیکھیں گے تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ بڑی عام سطح پر آ کے عام انداز سے گفتگو کی جائے دیگر اب آپ آتے ہی ہوں گے اور آ رہے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ سبھی کو السلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور امید ہے کہ ساری چیزیں بہتر انداز سے گزر رہے ہوں گی سب سے پہلے تو گزشتہ روز کی بات ہے یا دور روز پہلے کی بات ہے فیصل آباد میں جو واقعہ پیش آیا اور اس میں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر خاصا شور تھا جو احمدیوں کے حوالے سے پیش آیا میرے خیال میں اس حوالے سے کافی ہمیں دنیا بھر میں پاکستان کے تشخص کو یہ معاملہ نقصان پہنچانے کا باعث ہے ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ کیا ہم ایک ایسا ملک بننا چاہتے ہیں جہاں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو یا ہم ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ ہمارے بارے میں ایک عجیب یا نادرست رائے رکھیں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا گزشتہ روز گو کے جو کابینہ کے اجلاس کے بعد محترم فواد چودری صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ مروغوں کی لڑائی پر کوئی جھگڑا ہو گیا مجھے معلوم نہیں لیکن مروغوں کی لڑائی کے حوالے سے اگر یہ مروغوں کی لڑائی کا ہی معاملہ تھا تو بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز غالباً وہ فواد چودری کی نگاہ سے نہیں گزری ہوں گی جن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے افراد اللہ الاعلان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل تھے تو ایسی صورت میں اگر ہم یہ پیغام دیں گے دنیا کے لوگوں کو تو شاید ہمارے لیے یہ خوفناک عمل ہوگا لیکن جو وزیر برائے انسانی حقوق ہیں شیری مزاری صاحبہ ان کا پیغام رات کو ٹویٹر پیغام نشر ہوا جس میں انہوں نے اس موضوع پر بات کی لیکن بدقسمتی سے پنجاب کے فیصل آباد میں ہونے والے اس واقعے میں جس میں چند افراد زخمی ہوئے اس پر تو گفتگو ہوئی لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی حقوق کی وزیر یا کسی اور وزیر یا وزیراعظم کی طرف سے وزیرستان میں پیش آنے والے کل کے واقعے پر کوئی بات ہمیں سنائی نہیں دی نہ ہی میڈیا کی طرف سے واضح طور پر ریپورٹنگ ہو پائی کہ وہاں بے شمار لوگ جو زخمی ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں کن حالات میں ہوئے ہیں میں کون ملوث ہے اور کیا ملوث افراد یا اہلکاروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا یا یہ واقعہ بھی دیگر واقعات کی طرح غائب ہو جائے گا کیا ان واقعات پر کوئی بات کی جائے گی نیشنل میڈیا پر یا ہم اپنے سارے کیمرے ان کو پنجاب یا دیگر سیٹلڈ علاقوں کی طرف موڑے رکھیں گے اور بہت سے دوسرے لوگ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا پشتونوں کا ایریا ہو یا بلوچستان ہو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑتی رہیں گی اور ہم ان پر خاموش تماشائی بنے رہیں گے یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے لوگل میڈیا پر وزیرستان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی بلوچستان کے حوالے سے کبھی کوئی خبر ہمارے سامنے آئے تو وہ یا تو کسی بم دھماکے کی ہوتی ہے یا عموماً دوسری طرز کی جو خبریں ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ کسی سیاستدان کے ہاں سے بہت ساری کرنسی پکڑی گئی لیکن وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے جس انداز کے مسائل ہیں ان کا ذکر ایک عام پاکستانی تک نہیں ہو پاتا اسی طرح گلگت بلدستان میں بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوتے ہیں لیکن لوکل میڈیا اسے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیتا ہے تو یہ معاملہ تو تھا ہے سوشل میڈیا پر آج ایک اور خبر جو سامنے رہی اور جو مزہر کا خیز خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے غالباً دوسرے سب سے بڑے صوبے سندھ کے جو گورنر نامزد کیے گئے ہیں وہ ہیں عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے وہ رہنمائے ہیں ان کی ڈگری اور کوالیفیکیشن کے اعتبار سے کئی تصاویر وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتے رہیں جن کے مطابق وہ انٹر پاس ہیں اور بی اے کا پہلا جو سال ہے وہ اس میں شامل رہے ہیں یعنی ان کے پاس بی اے کی ڈگری بھی نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی صوبے کا گورنر پاکستان کے قانون کے مطابق وہ اس صوبے کی تمام جامعات کا چانسلر بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ صوبے بھر کی جامعات میں وائس چانسلرز ان کو تائینات کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جس نے انٹر پاس کیا ہو اسے آپ پاکستان کے ایک بڑے صوبے کی جامعات کا چانسلر بنا دیں بوس بنا دیں اور اس کے نیچے جو وائس چانسلر ہوں وہ پی ایچ ڈیز ہوں کم سے کم کئی ایسے بھی ہوں جو کئی ایسے پروفیسرز بھی ہوں جو پی ایچ ڈی یعنی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ پوسٹ ڈاکٹریٹس کی ان کے پاس ڈگریز ہوں اور ان کے اوپر جو شخص بیٹھا ہو جس کو ان لوگوں نے سر کہنا ہے وہ ایک ایف اے پاس آدمی ہو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان جو نیا پاکستان جس کو ہم لوگ کہتے جا رہے ہیں اس میں تعلیم کے حوالے سے ہماری سنجیدگی کس سطح کی ہے انٹرپاس شخص کی معلومات کا عالم کیا ہوتا ہے میں یہاں تضحیق نہیں کر رہا بلکہ بے شمار لوگ ہیں ہمارے یہاں ظاہر ہیں ان کی تعلیم ہمارے ملک میں خاصی کم ہے لیکن جو اہم عوضے ہیں اگر ان پر بھی اس تعلیم کے حامل افراد موجود ہوں تو میرے خیال میں کوئی کم پڑھا لکھا شخص بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پر پاکستان کے اتنے اہم عوضے ان افراد کے پاس سلے جاتے ہیں اور نعرہ یہ ہوتا ہے کہ کرپشن تو نہیں کی ارے صاحب یہ تو خود ایک کرپشن ہے کہ ایک شخص جس کے پاس انٹر کی ڈگری بھی نہ ہو یا انٹر پاس ہو وہ شخص بڑی مشکل سے اور اسے آپ پاکستان کے ایک صوبے کے گورنرشپ اس کے حوالے کر دیں اس سے زیادہ پھر کرپشن کیا ہوگی اسی طرح اور اس کے حوالے سے پھر جو جو دلیلیں دی جائیں گی وہ یہ ہوں گی کہ فلان تاریخ میں جو فلان آدمی تھا اس کے پاس بھی تو ڈگری نہیں تھی فلان آدمی کے پاس بھی تو کم ڈگری تھی ارے صاحب فلان آدمی کے پاس کم ڈگری تھی مگر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں لوگوں کے پاس یہ معلومات پہنچ رہی ہیں اور ایسے میں اگر ہم یہ پیغام دیں گے امیجن کیجئے نا کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہیں اور وہاں آپ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے صوبے جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے اس صوبے کا چانسلر کون ہے یونیورسٹیز کا اس صوبے کا گورنر کون ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جس کے پاس انٹر پاس کی ڈگری ہے یا انٹر پاس کا سرٹیفیکیٹ ہے ڈگری تو کیا ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ایک صوبے کے تمام جامعات کا اسے ہم نے یہ چانسلر لگا دیا اور اب وہ تیہ کرے گا کہ وہ پاکستان کے اس صوبے کے تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر کون لگیں گے اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کس سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی طرح چونکہ آج موضوع ہماری خارجہ پالیسی کا ہے میں اس پر آنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ دو چار افراد کی گفتگو کرلوں دو چار افراد سے بات کرلوں اور یا جو یہ جو چھوٹی خبریں ہیں ان پر بھی بات کرلوں ظاہر ہے یہ یہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں آپ دوگوں نے دیکھی ہی ہوں گی اس بارے میں پی ٹی آئی کے دوستوں کا کیا خیال ہے وہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں زیادہ اہم سمجھتا تھا کہ پاکستان کے جو فورن پالیسیز ہیں اور جو چیلنجز ہیں اور جو ہم نے حالیہ کچھ دنوں میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو شاید ہمارے لیے ہمارے آنکھیں کھولنے کے مترادف ہیں وہ اس پر بات میرے خیال میں کرنا ضروری ہے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو سب سے پہلے ہم نے چھبیس تاریخ کو چھبیس جولائی کو عمران حان صاحب نے جب تقریر کی تو ہمارے سامنے بیان ان کا تھا کہ اگر بھارت ہماری طرف ایک قدم بڑھائے گا تو ہم اس کی طرف دو قدم بڑھائیں گے اور اس بیان کا میرے خیال میں ہم سب نے خیر مقتم کیا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ پہل تو ہوئی یا پاکستان کی جانب سے مذاکرات کے لیے در کھلنے کی بات ہوئی اس کے کچھ ہی دن کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ بھارت نے ہمیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو تہنیت کا پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں باقیدہ طور پر یہ بیان آنے کے کچھ ہی دیر بعد بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ہم نے تو مذاکرات کی کوئی پیشکش پاکستان کو نہیں کی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے تعویلات دی گئیں کہ شاید بھارتی وزارت خارجہ وہ نادرست بات کر رہی ہے اس کے بعد پھر ایسا ہی معاملہ اس وقت پیش آیا جب مائک پومپیو جو جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں یا سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے پاکستانی وزیر آزم نواز شریف سے گفتگو کی ٹیلی فون پر اور اس ٹیلی فون میں گفتگو کے بعد امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری ہوا اس میں کہا گیا تھا کہ عمران حان صاحب کو تہنیت پیش کی گئی ہے ان کو مبارک بات دی گئی ہے ساتھ ہی انہیں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو دہشتگرد گروپ ہیں وہ گروپ جو سرحد عبور کر کے افغانستان میں نیٹو افواج یا غیر ملکی افواج پر عملے کرتے ہیں یا وہاں دہشتگردانہ کاروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف پاکستان فیصلہ کن کاروائی کرے یہ ان کا بیان تھا واشنگٹن سے محکمہ خارجہ کا اس کے جواب میں پاکستانی محکمہ خارجہ نے وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ مائک پومپیو نے جو ٹیلی فون کال کی تھی اس میں مبارک بات تو پیش کی تھی لیکن دہشتگردی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی اس کے بعد امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دوبارہ سے پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بات کی ہے ہم اس پر قائم ہیں اور اس میں واضح انداز سے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے وزیراعظم سے گفتگو ہوتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ پاکستانی سرزمین پر موجود دہشتگردوں کے محفوظ ٹھکانوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی جائے اور اس پر امران حان صاحب سے گفتگو ہوئی تھی اور یہ جو محکمہ خارجہ ہے وہ اپنے سابقہ سٹیٹمنٹ پر بالکل کھڑا ہے اس کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اچھا کیا ہے غلطی سے نواز شریف وزیراعظم نکل گیا اچھا میں ماظر چاہتا ہوں تو بارال اگر ایسا ہو گیا تو ماظر چاہتا ہوں امران حان کی بات ہو رہی تو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا اور وہ کہا کہ اچھا نہیں وہ میں ماظر چاہتا ہوں گفتگو لائیو کر رہا ہوں تو اس میں ہو سکتا ہے اتنے سال پانچ سال تک ہم نے وزیراعظم نواز شریف کا ہوئے امران حان کی بات کر رہا ہوں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو جو امریکی بیان ہے وہ حقائق کے منافی ہے مائک پومپیو ابھی کچھ دن کے بعد پاکستان آنے والے ہیں اور اس کے بعد وہ معاملہ اغذر ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیا معاملہ تھا لیکن یہ بات نئی نہیں ہے اس سال کا آغاز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پہلا ٹویٹ تھا ڈانلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر کا وہ یہ تھا کہ پاکستان ہمیں ہم سے عربوں روپے لیتا رہا ہے اور پاکستان ہمیں دھوکہ دیتا رہا ہے اور ہم سے دغہ بازی کرتا رہا ہے دوہرہ گیم کھلتا رہا ہے یہ امریکی صدر کا پہلا ٹویٹ تھا اور اس پر میں نے خیرتفصیلی وی لاغ بھی کیا تھا اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ تضحیق ہے پاکستانی قوم کی اس لیے کہ نہ پاکستانی قوم نے وہ پیسے لیے ہیں نہ پاکستانی قوم ان پیسوں کی جواب دے ہے پاکستانی قوم نے امریکہ کی اس تباہ کن جنگ میں اپنی بے شمار قربانیت دی ہیں اور پاکستانی قوم کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے نہ پاکستانی قوم نے آپ سے پیسے لیے ہیں اور نہ پاکستانی قوم نے امریکہ کو دھوکہ دیا ہے یہ جن سے پیسے لیے ہیں یا جنہوں نے پیسے لیئے ان سے آپ جواب طلبی کریں پاکستان یا پاکستانی قوم قسم نام نہ لیں اس پر گفتگو ہو چکے ہماری خیر اس کے بعد امریکی جو نائب صدر ہیں مائک پینس انہوں نے جب اپنا بیان دیا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کو ہر صورت میں حقانی نیٹورک اور دیگر ایسے گروہوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کرنا ہوگی جو افغانستان میں دہشتگردی کر رہے ہیں اسی طرح جو امریکی کمانڈر ہیں افغانستان میں انہوں نے بھی اسی انداز کے سخت ترین بیانات پاکستان کے بارے میں دیئے اس سے واضح ہے ایک بات کہ امریکی صدر اس وقت غالباً ایران اور شمالی کوریا کے تائیں بیزی ہیں لیکن اگلے کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑا سخت انداز سے امریکی صدر پاکستان سے کو اڈرس کرنا شروع کر دیں گے اس حوالے سے میں پہلے سے تیاری رکھنا چاہیے تھی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فائننشل ایکشن ٹاس فورس کا جو گروپ ہے اس نے پاکستان کو گری لسٹ پر رکھا ہوا ہے اس وقت اور اگر پاکستان دہشتگردوں کی معاوینت سے متعلق سخت اقدامات ان کی معاوینت مالی معاوینت ختم کرنے سے متعلق سخت اقدامات نہیں کرتا تو آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر بلیک لسٹ ہوگا تو اس کا اور زیادہ اثر پاکستان کی اقتصادیات پر پڑے گا اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان کو عربوں ڈالر کا قرض وہ پاکستان کے سر پر ہے ہم سب کے سر پر ہے وہ قرض جو ہم نے لیا بھی نہیں ہے قوم نے نہیں لیا وہ جن لوگوں نے لیا ہے پتہ نہیں اس کا جواب خیر اب ہمیں دینا ہے وہ عربوں ڈالر کا قرض ہمارے سر پر ہے وہ ہمیں چکانا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ہمیں مزید قرض کی ضرورت ہے اور دوسری طرف امریکہ نے واضح انداز سے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے اور چین سے ہم پہلے ہی کافی قرض لے چکے ہیں معلوم نہیں اب اور کتنا قرض لیں گے اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا کیا گروی رکھوانا پڑے گا اور اب اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان اب دوسرا جو پاکستان پیسے دیکھ رہا ہے وہ سعودی عرب سے دیکھ رہا ہے میں یہ واضح طور پر آپ کو بتا دوں کہ اگلے چند دن کے اندر میں اپنی ویجن کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے چند دن کے اندر پاکستان کو کہا جائے گا بلکہ کہہ دیا گیا ہوگا اب تک کہ آپ دہشتگردی کے خلاف سو کال جو عسکری اتحاد ہے اسلامی موالک کا جس کے جو سربراہ ہیں وہ راہیل شریف صاحب ہیں پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف کہا جائے گا کہ پاکستان اس میں علل اعلان شامل ہو جائے اس میں شامل ہونے کا مطلب بہت سادہ نہیں ہے پاکستان گو کہ اس میں اس میں بلواسطہ طور پر شامل ہے لیکن علل اعلان شامل ہونے یعنی جس طرح متحدہ عرب امارات یا دیگر شامل ہیں اس میں اگر پاکستان شامل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان اصل میں وہ دہشتگردی کے خلاف تو اتحاد جانے اس نے کوئی کاروائی کی ہے یا نہیں کی ہے اب تک تو نہیں کی عراق میں یا شام میں وہ اتحاد اسلامی سٹیٹ کے خلاف تو کوئی مارکہ نہیں لڑا اس نے وہ مارکہ لڑا ہے ہوسی باغیوں کے خلاف جنہیں ایرانی مدد دستیاب ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان ایک طرح سے اس گروپ کا حصہ یا اسکری اتحاد کا اگر علل اعلان پاکستان شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان ایران مخالف ایک اتحاد میں شامل ہو گیا ہے دوسری طرف جواد ذریف صاحب اگلے کچھ دن کے بعد پاکستان آنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان اب پیسے لینے کے لیے یا تو پاکستان کو سعودی اتحاد میں شامل ہونا ہوگا اور ایران کی مخالفت کرنا ہوگی یا اگر پاکستان ایران کے ساتھ جاتا ہے تو پاکستان کو سعودی مخالفت برداشت کرنا پڑے گی اس سے پہلے کیا ہوا ہے اس سے پہلے جب یمن کا واقعہ ہوا یمن کا معاملہ دوہزار پندرہ میں شروع ہوا مارچ دوہزار پندرہ میں اور جب سعودی اتحاد بنا یمن میں حملے کے لیے ساری یمن میں حملے کے لیے تو اس وقت حوسی باغیوں کو وہ ایران کی مدد دستیاب ہے کیونکہ حوسی باغی شیعہ ہیں اور دوسری طرف منصور حادی کی جو فورسز ہیں انہیں سعودی قیادت والے جو عرب اتحاد ہے اس کی عمایت حاصل ہے اس وقت بھی پاکستان سے کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنی فوج یمن میں دے لیکن اس وقت پاکستان نے بڑے واضح انداز سے یہ معاملہ پارلیمان میں پیش کیا اور پارلیمان کیونکہ پاکستان کا ساتھ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مکمل سنی ملک بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں شیعہ ایک بہت بڑی آبادی موجود ہے اور اگر پاکستان اس معاملے میں شیعہ یا سنی کسی ایک طرف جاتا ہے تو وہ فرقہ واریت جو پاکستان کے اندر آئے گی وہ پھر بہت خون ریز ہوگی ہمارے لیے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا بلکل اسی طرح جس طرح لبنان ہے اگر لبنان ایسے میں کسی ایک فرقے کی جانب بڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہاں بیروت ایک دفعہ پھر خون سے نیلا جائے گا تو ایسے ممالک جن کے اندر پہلے سے فرقہ واریت کی دراریں موجود ہیں وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے پاکستان بھی ان میں شامل ہے کہ وہ کسی ایک فرقے والے گروپ میں شامل ہوں کیونکہ یہ ہماری اپنی سالمیت کے خلاف ہو جائے گی بات ہم نہیں چاہتے کہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی وہ پاکستانی سرزمین پر ہو تو اب معاملہ یہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب یمن کے حوالے سے پاکستانی فوج مانگی گئی تھی اس وقت پاکستان کی جو حکمت تھی اس نے وہ فوج براہ راز دینے کی بجائے یہ معاملہ پارلیمان میں پیش کیا تھا اور وہاں یہ تیپ آیا تھا کہ اگر یمن کا معاملہ ہے یا کسی اور ملک میں جاریت کا معاملہ ہے تو پاکستان اپنی فوج اس میں شامل نہیں کرے گا لیکن اگر سعودی عرب کی سالمیت کا معاملہ ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان سعودی عرب کی سالمیت کے لیے اسکری تمام تر اسکری قوت وہ لگائے گا لیکن چونکہ یمن میں سعودی عرب کی سالمیت پر کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے وہاں پر پاکستان اپنی فوج نہیں بھیجے گا لیکن اگر اب پاکستان پیسے لیتا ہے اور اس کے بدلے وہ اس اتیاد میں جاتا ہے اور پھر پاکستان کی فوج یمن میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ پھر ہماری گلیوں کوچوں میں انہیں برداشت کرنا پڑے گا دوسری طرف اگر پاکستان ایران کا ساتھ دیتا ہے تو دوسرا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ امریکہ اس وقت ایران کے خلاف پابندیاں آئیت کر چکا ہے گو کے یورپی یونین کی پوری کوشش رہی ہے کہ جہوری معاہدہ جو ایران کے ساتھ دوہزار پندرہ میں ہوا تھا وہ بچا لیا جائے کسی طرح سے لیکن امریکی پابندیاں چونکہ سخت ہیں تو ایسی یورپی کمپنیاں جو ایران کے ساتھ تجارت کرنے والی تھی یا کر رہی تھی چونکہ انہیں امریکی پابندیوں کا خوف ہے اس لیے بہت ساری یورپی کمپنیاں جن میں سیمنز شامل ہے ڈائمز شامل ہے دیگر شامل ہیں انہوں نے ایران سے تمام تر جو کاروباری تعلق ہے وہ فوری طور پر اس وقت ختم کر دیا ہے جب تک کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اب اگر پاکستان ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات شروع کرتا ہے یا قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پابندیاں پھر پاکستان اور پاکستانی کمپنیوں اور پاکستانی اداروں پر بھی لگیں گی تو اس سے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پہلے سے خراب ہیں ان پر اور زیادہ اثرات پیدا ہوں گے اور وہ اثرات پھر ہمیں برداشت کرنا پڑیں گے یہ بڑے واضح معاملات ہیں یعنی ایک طرف بھارت سے ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کی طرف سے فی الحال مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے اور ہم اپنے طور پر اگر کہہ دیں کہ بھارت نے ہمیں مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے تو یہ بڑی مزاہ کا خیز بات ہو جائے گی اس لیے کہ بھارت نے بڑے واضح انداز سے کہا ہوا ہے اور اس بارے میں میرے خیال میں دونوں ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گفتگو کے علاوہ چونکہ کوئی راستہ نہیں ہے بدقسمتی یہ ہوگی کہ اگر ہم ایک دفعہ پھر تصادم کے راستے پر گئے کیونکہ تصادم اگر ہوا تو وہ قیامت خیز تصادم ہوگا اور اس کا نقصان ہمیں بے شمار ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سارے ایشیوز ہیں جو بہت پہچیدہ ہو چکے ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ طویل مقالمت ہوگا تھنڈے دماغ سے تھنڈے دل سے دونوں ممالک کو اپنے اپنے ہاں جو جو چارجڈ ماحول ہے اسے نیچے لانا پڑے گا مذاکرات تو چلتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک طویل فاصلہ ہمیں تیع کرنا ہوگا تو ابھی سے ہمیں کوئی بڑی امید نہیں رکھ لینا چاہیے ابھی دونوں ممالک کے ہاں جو ایک دوسرے کے لیے عوامی سطح پر نفرت ہے اس نفرت کی موجودگی میں اگر آپ کو ایک بڑا بیک بریک تھرو یا پیش رکھ سوچ رہے ہیں تو آپ جقیناً ایک ہماکت کر رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا پاکستان اور بھارت کے درمیان آؤٹسٹرننگ ایشیوز بہت زیادہ ہیں جغرافیہی خاص طور پر خاص طور پر کشمیر کا معاملہ ہے اس پر پاکستان کا بلکل موقف دوسرا ہے کشمیر کا موقف جو بھارت اس کا موقف دوسرا ہے اور کشمیری عوام کا موقف بلکل مختلف ہے تو ایسے میں مناسب ہوگا کہ مذاکرات تو شروع کیے جائیں لیکن عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی دوسری طرف امریکہ کے حوالے سے کیونکہ یاد رکھیے پاکستان کی جو اقتصادیات ہیں وہ بہت زیادہ انحصار والی ہے یعنی ڈیپینڈنٹ ہے اسے انڈیپینڈنٹ کرنے کا طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اپنے زراعت کے شعبے میں بڑی اصلاحات کرتے ہم اپنے ہاں انڈسٹری پیدا کرتے ہم اپنے ہاں محولیات کے شعبے میں انویسمنٹ کرتے ہم درفت تو لگا رہے ہیں لیکن یہ محولیات کے شعبے میں یہ انویسمنٹ ابھی بہت ہی انیشیل ہے ہمیں بڑے پیمانے پر ہمیں سرمایہ درکار ہے جس سے ہم سولر جو انرجی ہے وہ پیدا کریں اسی طرح ہم ونڈ انرجی پیدا کریں اور محول دوست انرجی پیدا کریں اس میں بھی ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی اقتصادیات میں آئے گی ہم اب تک کوئلے پر بیٹھے ہیں اور فرنس آئل جلا کے بجلی پیدا کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کی کمی کوئی ہو جائے گی طویل المدتی تو نہیں ہوگا یہ معاملہ ہے میرے خیال میں یہ بہت سارے معاملات ہیں جو پاکستان کو آئندہ کچھ روز میں آپ دیکھیں گے ابھی میں نے آپ کو پرڈک کیا کہ سعودی عرب اور ایران والا معاملہ یہ پاکستان نے اگر مناسب انداز سے سمجھداری کے ساتھ دور اندیشی کے ساتھ یہ تیع نہ کیا تو اس کے شدید قسم کے نقصانات ہمیں ہو سکتے ہیں اسی طرح افغانستان کے معاملے میں افغانستان کا بڑا شدید قسم کا موقف پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی بارے میں ہے اور اسی طرح پاکستان کا بڑا شدید قسم کا موقف افغانستان کی بارے میں ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں موجود جو دہشتگرد ہیں یا اسکریت پسند گروہ ہیں وہ سرحد عبور کر کے پاکستان میں حملے کرتے ہیں اسی طرح افغانستان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں موجود دہشتگرد وہ افغانستان میں حملے کرتے ہیں اس بارے میں دونوں ممالک کو بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے ایک لاحی عمل تیار کرنا چاہیے یا مشترکہ کوئی فورس بنانا چاہیے جس کے ذریعے دونوں کی شکایات دور ہو سکیں لیکن اس بارے میں پچھلے کئی سالوں سے یہ معاملہ اسی طرح آؤٹسٹرننگ ہے اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہو نہیں رہی ہے اور اس بیچ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اعتماد ہے اس کو شدید ٹھیس مہنچی ہے اب پہلے تو اعتماد سازی کرنا ہوگی تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر یا ایک دوسرے کے اقدامات پر اعتماد کر بھی پائیں کیونکہ دونوں ممالک کے ہاں اور دونوں ممالک میں عوامی سطح پر بھی جو نفرت ہے اس میں پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور وہ جب تک خط نہیں ہوگا سفارتی محاذ پر کوئی گران قدر پیش رفت ممکن نہیں ہوگی امریکہ کے ساتھ معاملہ پاکستان کا پچھلے کچھ عرصے میں بہت پیچیدہ ہوا ہے اور وہ پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا اگر ہم نے اس کو سمجھداری یا دور اندیشی کے ساتھ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور وہ امریکہ کی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جنگ سے نکلنے کا مطلب کیا ہوگا اگر پاکستان پر یہ الزامات لگتے رہے کہ پاکستانی سرزمین سے دہشتگرد افغانستان پر حملہ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا اور ایسے میں جو پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مقالمت کریں گے ہم اور اس جنگ سے نکلیں گے تو یہ کیسے نکل پائیں گے کیا یہ صرف عوامی سطح پر عوامیت پسند جملہ ہے یا اس کا کوئی حقیقی معنی بھی ہو سکے گا یہ بھی سوچنا ہوگا آمیں تو یہ کافی سارے معاملے ہیں پاکستان کے سامنے جو خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں وہ بہت سارے ہیں ادھر یورپی یونین میں پاکستان کے حوالے سے جو رائے ہے وہ خاصی سخت ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان پر یہ بار بار ہر طرف جس میں فائننشل ایکشن ٹاسک فورس بھی شامل ہے اور دیگر بھی شامل ہیں پاکستان پر کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کی معوینت کا عمل روکنے میں ناکام رہا ہے اور یہ ایک خوفناک عمل اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں مالیات بھی شامل ہے اور یورپ میں مالیات کا معاملہ ایک زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے منی لانڈرنگ خاص طور پر وہ منی لانڈرنگ اگر دہشتگرد گروہوں کے لیے ہو رہی ہو کیونکہ اس کے والے سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے دوسرے ممالک میں جو آسکریت پسند تنظیمیں ہیں وہ فعال ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے دیگر ممالک بھی دہشتگردی کی زد میں آ رہے ہیں یہ سنگین قسم کے الزامات ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری حکومت خارجہ پولیسی کی میدان میں کتنی دور اندیشی کا مظاہرہ کر دی ہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح سندھ میں ایک انٹرپاس کو صوبے کا گورنر نافذ کر دیا گیا ہے یا رائج کر دیا گیا ہے یا لگا دیا گیا ہے مقرر کر دیا گیا ہے اسی طرح خارجہ پولیسی میں بھی جذباتی فیصلے کر کے ہمارے مستقبل کو تاریخ اور ہماری گلیوں کو مزید خونی کر دیا جائے گا دیکھنا یہ ہوگا اس بارے میں ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھئے لیکن یہ پیغام یہ بزم زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچائی اور کوئی پیغام ہو کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھئے گا اپنا خیار رکھئے آدھا برس